بسم اللہ الرحمن الرحیم نام کتاب پچاس سال عبادت شہدہ کے عدبی و عاشقانہ وسیعت نامے آئندہ نسل کے لئے شہید محسن وزوائی تہران میں جاسوسی کے امریکی انٹے امریکی سفارت تھانے پر حملے کرنے والوں میں سے تھے امام کے حکم پر چلنے والے یونیورسٹی کے طلاب میں سے ان کا شمار ہوتا تھا انقلاب کی راہ میں کسی بھی جانے ساری سے دریکھ نہ کیا جنگ شروع ہوتے ہی محاس پل چلے گئے سپاہ سرپل زہاب کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی کئی بار اتنے شدید زکمی ہوئے کہ ان کی زندگی کی امید جاتی رہی مارکہ پتھ الموبین میں حضرت اصول برگیٹ کی حبیب بٹالین کی کمان ان کے ذمہ تھی لیکن انہوں نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو بہت ہی سیادہ اہمیت کا حامل تھا ان کی ماتحد بٹالین نے خوزستان میں عراق کے بہت بڑے اور جدید توپ خانے پر قبضہ کر لیا اس قبضے نے دشمن کی طرف سے ہونے والے حملوں کی کمر توڑ رکھتی تھی قرم شہر کی آزادی کے لئے انجام دیے جانے والے مارکے کے دوران محسن وزوائی اپنی دیرینہ آرز شہادت سے ہم کنار ہو گئے شہید وزوائی کا ایک جملہ اس قدر معروف ہوا کی رہبر معظم انقلاب ایسلامی امام سید علی خام کی توجہ بھی اس نے جذب کر لی شہید وزوائی نے کہا تھا ہم کربلا کو اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چاہتے ہیں شہید کا وسیعت نامہ ملاحظہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم شہادت سے نہیں ڈڑتے ہیں یہی تو ہماری واہی دارزو ہے ان مہادوں پر ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے مجاہدین اسلام کی نصرت و مدد کرتا ہے اس کی یہ نصرت عیسیٰ شریفہ کی مصداق ہے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لشکر اسلام کی قلیل تعداد اور تھوڑے سے افرادی قوت دشمن کی بھاری تعداد پر غلبہ پا لیتی مجھے یاد ہے کہ مارکہ عبادی دراز کے دوران مارکہ کے ایک مرحلے میں ہماری تعداد بہت کم رہ گئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دشمن کے تین سو افراد پر غلبہ پا لیا مہادوں پر ایمان و عصار کے چذبات کا وہ محکوم نظر آتا ہے جس کا اصلا تصور بھی نہیں کیا جائے سکتا جب کسی مارکہ کے دوران شہادت کے لیے رضاکارانہ اقدام کی بات کی جاتی ہے تو برادران کے اندر اس کام میں سبقت لینے پر نظر پیدا ہو جاتا ہے یہ وہ قدریں جو خدا نے اس ملت کو عطا کر رکھی ہیں یہ بندہ حقیق ترگاہ احدیت میں عبادت کو اپنے لیے سب سے بڑا افتخار سمجھتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں اے لقاودہ کے عاشقوں اے مخلصوں اور اے وہ لوگوں جو خدا کے نصدیک پہنچنے کے لیے سخت و محنت و مشکت میں مشغول ہو آؤ اور آ کر دیکھو کہ تمہارے بھائی خدا کی گربت کے اس مرحلے تک پہنچ چکے ہیں ایک جوان جس کی شادی کو ابھی صرف تین گھنٹے ہی ہوئے ہیں وہ بھی مہاد پر حاضر ہو جاتے ہیں آخر کس مصطب میں ایسی قدر دیکھنے کو ملیں گی میں خدا کو شاہد بنا کر کہتا ہوں چار ستمبر انیس سو اکیاسی اسوی کو جب سرپل ذہاب میں ٹینکو کا گولہ لگنے سے میں زخمی ہو گیا تھا اور میرے جسموں سے بہت زیادہ کون بہ گیا تھا تو اس وقت تو خدا کی مدد سے مجھے خوش آیا تو اس وقت میں ہسپتال میں بہت ہی زیادہ تکلیف سے گزر رہا تھا اتنا زیادہ کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا وہ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ ایک رات مجھے خواب آور ڈایا دیپام کی دس دولیاں دی گئیں تب جا کر تجھ سکون آیا لیکن جس وقت تو مجھے درد ہوتا تھا تو درد کی جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ ایک روحانی لردت بھی محسوس ہوتی تھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے کندھوں سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر رہا ہے ایک دفعہ نرس نے مداد کرتے ہوئے مجھ سے کہا تم نے ایسا کام کیا ہی کیوں کہ اس حالت میں پہنچ گئے خمینی سے کہو کہ وہ خود ہی آ کر تمہیں ٹھیک کریں تو میں نے اس سے کہا خدا خود ہی مجھے ٹھیک کر دے گا اور پھر ایسا ہی ہوا خدا کی قسم جس وقت تو بھی کام کا بوچ درہ ہلکا ہوتا ہے تو اپنے آپ میں کمزوری اور کمتری کا احساس کرنے لگتا ہوں اے ایران کی شہید پرور قوم میں آج ایسے حالات میں زندگی بسر کر رہا ہوں کہ جہاں ایک لہذے کی گفلت بھی اسلام و قرآن سے خیانت کے تمرے میں آئے گی ہمیں حد تل امکان خدا کے لیے کوشش کرنی چاہیے آج تاقود اور اس کے تمام گماشتے عدید اسلامی انقراب کے مقابلے میں آن کھڑے ہوئے ہیں جن کی سرپرستی بقول امام شیطان بذرگ بڑا شیطان امریکہ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کے تمام ہوارے بھی موجود ہیں پس خدا سے ہرگید گافل نہ ہونا کیونکہ بعد میں پشیمانی کا کوئی فائدہ نہ ہوگا امام کے فرمان کے مطابق ہمیں اپنے ودیفے پر عمل کرنا ہے اگر ممکن ہو تو فتحیاب ہو جائیں گے اور اگر مارے بھی جائیں تب بھی شہید ہوں گے اور شہادت بغات خود ایک کامیابی ہے پس ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے خدا سے بے خبر ان منافقوں کو علم ہونا چاہیے کہ قوم نے انہیں پہچان دیا ہے اب جبکہ قوم محاذ پر مصروف جنگ ہے تو تم اس قوم کو پہلے سے زیادہ دہشتگردی کا نشانہ بنا رہے ہو تم تاریخ کے وہ نامرد اور بھستیل لوگ ہو جنہوں نے یدید بن مابیہ سے لے کر ہٹلر تک تاریخ کے تمام ظالموں کو بھی شرمنتہ کر کے رکھ لیا ہے اجنبیوں کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیش دینے والوں تمہیں شرم آنا چاہیے آخر تم نے یہ کیسے گوارہ کر لیا کہ شیرخار بچوں سے لے کر اپنی جان ہتیلی پر رکھے ہوئے علماء تک سب کو دہشتگردی کا نشانہ بنا رہے اس قوم کو جان لینا چاہیے کہ انقلاب کو سب سے زیادہ بڑا خطرہ یہی ہے کہ انقلاب کے اصل چہرے کو یہ منحرف لوگ مسکھ نہ کر دیں پس تمہیں امام کے دیئے گئے دستور پر گامزن رہنا ہے امام کو کبھی بھی ترہا نہ چھوڑنا اے ایران کی مسلمان امت تم تاریخ میں ایک نمونہ تم نے ایسے بیٹوں کی تربیت کی ہے جو شہادت کو اپنے لیے سعادت کا سب سے آلہ درجہ شمار کرتے ہیں فقط خدا کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں اور شکستوں کا ان کی نظروں میں کوئی مفہوم نہیں ہے میں خدا کا شکر وعدہ کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنی راہ میں عدیتیں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس بات پر اس کا شکریہ علا کرتا ہوں کہ اس نے اپنی نور کو روشن کرنے کے لیے مجھے ان کے مارکوں میں شرکت کا موقع عطا فرمائے میں خدا سے اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرمائے اور جب اس کی مشیعت سے میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے شہدہ کے زمرے میں شمار فرمائے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ وہ مجھے میرے حال پر نہ چھوڑے کیونکہ میں ایک حکیر اور کمزور بندہ ہوں اور اے خدا تیری بارگاہ کے علاوہ کہیں بھی نہیں جا سکتا اور آخر میں اے میرے بھائیوں اور بہنوں انقلاب ایک ایسی تحریک ہے جو اثبات حق کے لیے چلی ہے اور یہ دمیداری ہم سب کی گردنوں پر آئید ہوتی ہے احکامِ خداوندی کو سیکھو اور ان پر مکمل طور پر عمل کرو میں جو کچھ بھی ہوں میری عمروں کا زیادہ حصہ تاغود کے زمانے میں گزرا ہے لیکن آپ لوگ آج حکومتِ اسلامی کی نعمت سے مالا مال ہے اور یہ عظیم ترین نعمت ہے جو خدا نے آپ پر نادل فرمائی ہے اس نعمت کی قدر کریں اور خدا کا شکر وعدہ آخری بات اگر آپ لوگ میرے شہید جسم کو واپس لانے میں ناکام رہیں تو اسے دشمن کے بارودی سرنگوں والے علاقے میں بھیگ دیں تاکہ کم از کم میری لاش اسلام کے کسی کام آ سکے وَمِنَ اللَّهِ تَوْفِيقِ سترہ مارٹ انیس سو بیاسی اسمی رات گیارہ بجے بُلْدِبْ زُفُولْ مَحَاس حقیقت یہ ہے کہ یہ وسیعت نامے انسان کو آغاز اسلام کے شہدہ کی یاد دلا دیتے ہیں ایمان عشق اور فیدہکاری سے زرشار ان جوانوں کا سامنا کرتے ہوئے مجھے شدید شرمساری کا حساس ہوتا ہے ان عزیزوں نے جو وسیعت نامے لکھے ہیں ان کا مطالعہ کریں آپ نے پچاس سال عبادت انجام دی ہے خدا آپ کی یہ عبادت قبول فرمائے ان وسیعت ناموں کو لیں ان کا مطالعہ کریں اور ان میں گور و فکر کریں امام خمینی رحمت اللہ علیہ صحیفہ انجلد چودہ صفحہ چار سو اکیانوی